ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی محلق بابا کرونا کے خلاف مذبت اقدامات کے بہتر نتائج سامنے آنے لگے گزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث سے چھبیس افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ ایک ہی روز میں نو سو بارہ نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے افغانستان میں ادم استقام کے پاکستان کے لیے شدید مضمی رات ہو سکتے ہیں قومی سلامت کمیٹی کے جلاس میں وزیراعظم نے افغانستان میں حکومت کی مختلف کوششوں کو ہم اہنگ کرنے کے لیے خصوصی سیل قائم کرنے کی ہدایت کر دی امید ہے نئے افغان انتظامیہ اپنی عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی وزیر خارجہ کہتے ہیں عالمی برادری کی جانب سے انسانی امداد اور افغان پائیدار میشت کی تعمیر کے لیے ٹھوس اقدمات کی ضرورت ہے فوج اور حساس اداروں کے خلال زبان استعمال کرنے والے موں کے بل گریں گے وزیر داخلہ کہتے ہیں الیکشن کے قریب نون لیگ میں نئی سف بندی ہوگی نون لیگ کو دو کے بجائے تین گروپ میں تقسیم ہوتے دیکھ رہا ہوں نیب کا سیاہ آرڈیننس پارلیمنٹ ہی نہیں عدلیہ پر بھی حملہ ہے شباب شریف کہتے ہیں سیاہ آرڈیننس ملک میں رہی صحیح جمہوریت کا گلاغ ووٹ کر شخصی حکمرانی کان کرنے کی طرف قدم ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کورونا وارث سے 26 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 28,058 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تدزیر شدہ کیسز کی تعداد 12,56,233 ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نسی او سی کے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 912 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,35,040 سن میں 4,62,155 خیبر پختونخواہ میں 1,75,358 بلوچستان میں 33,040 گلگت بلتستان میں 10,341 اسلام آباد میں 1,593 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,316 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,97,892,491 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,619 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 11,84,527 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,761 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ خطے میں اُبھرتی ہوئی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے افغانستان میں کسی بھی ادم استقام کے پاکستان کے لیے شدید مزمیرات ہو سکتے ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے قومی سلامتی کمیٹی ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے گی جبکہ اس اجلاس میں افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا اس حوالے سے اعلامیاں بھی جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ اجلاس میں مطالقہ وفاقی کابینہ کے ارکان تمام سرویسز چیپس اور انٹیلیجنس سرویسز کے سربراہان نے شرکت کی اور وزیر اعظم کو علاقائی سلامتی کی صورتحال افغانستان میں حالیہ پیش رفت اور پاکستان پر ممکنہ اثرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس میں افغانستان میں جاری صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا شرکہ نے افغانستان میں خوفناک انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے مدد فراہم کرے عامی سلامتی کمیٹی نے پورا مند مستحکم اور خودمختار افغانستان کے لیے پاکستان کے عظم کا آدھا کیا اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں افغانستان میں عبوری حکومت کے ساں تعمیری سیاسی اور معاشی تعلقات پر بین الاقوامی روابط کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا وزیر اعظم امران خان نے اغوانستان سے بین الاقوامی انخلاقی کوششوں میں پاکستان کے تعاون پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا نے اغوانستان میں پاکستان کی مصبت شراکت کو تصنیم کیا وزیر اعظم نے اغوانستان کی صورتحال سے مطالب مربوط پالیسی کوششوں کی ضرورت پر سور دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ افغان عوام کی نمائندہ اور وسیل بنیاد حکومت بنیاد اقوامی برادری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہو سکتی ہے اغوانستان کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے نکتہ نظر میں ہم اہنگی موجود ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں امریکی نائف وزیر خارجہ وینڈی آرشرمن نے وفت کے حامرہ وزارت خارجہ کا دورہ کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ان کے حمراہ اسسٹنٹ سیکریٹری برہ چنوبی اور وسطی ایشیا مسٹر ڈانلڈ لو بھی تھے ملاقات میں دو طرف تعلقات اغوانستان اور علاقائی امن سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور امریکی نائف وزیر خارجہ نے بلوچستان میں زلزلے اور جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اغوانستان کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے نکتہ نظر میں ہم آہنگی موجود ہے امید کرتے ہیں کہ اغوانستان کی نئی انتظامیاں اب امن اور استحکام کے ساتھ ساتھ تمام اغوان عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی اغوان عوام کے نمائندہ اور وسیع البنیات حکومت برالاقوامی برادری کے لیے قابل اعتماد شراکتدار ہو سکتی ہے امریکی نائف وزیر خارجہ نے اغوانستان سے انخلاع میں پاکستان کی معابنت کو سراہا اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان موسمیاتی تغیر اور متبادل توانائی کے حوالے سے دو طرفہ مذاکرات میں ہونے والی پیشرفت کی تعریف کی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان بڑے حساس اور پیچیدہ وقت سے گزر رہا ہے ہمارا سیاست دان مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے جبکہ سیاست مشرق کی طرف طلع ہو رہی ہے یہ پگڑیاں چھالنے کا نہیں بلکہ سنجیدہ سیاست کا وقت ہے ملپنڈی میں ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے امران خان کی قیادت میں مہنگائی پر قابو پائیں گے آسمان کا تھوکہ ان کے موپر آئے گا جرمن نیپ کی توسی کے معاملے پر حکومت سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہے 22 اکتوبر سے سیاست میں تیزی آئے گی یہ 120 دن سیاست میں انتہائی اہم ہے امران خان سرخرو ہوگا اداروں پر تنقید سے متعلق سوال کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی سیاسی موت ہے اپوزیشن نے گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں کیا یہ ناکام ہوں گے الیکشن میں سوا سال رہ گیا ہے ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے امران خان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور تبدیلی لائیں گے تورخم بارڈر کھلا ہے جمن بارڈر پر کچھ مسئلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ دو سو پچی سرب کے مزید ٹیکس ملک میں معاشی تباہی بے روزکاری اور مہنگائی کا قیامت خیز سلسلہ ثابت ہوں گے مہنگائی کا سورج غریبوں کا حلق خوش کر چکا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ کپا ساڑھے پندرہ ہزار پی چالیس کلو کی بلند ترین سطح پر ہے برامت کنندگان اور ملرز پہلے ہی پریشان بیٹھے ہیں پالیسی ریٹ بڑھا کر حکومت پہلے ہی اپنے بجٹ پر یو ٹرن لے چکی ہے اپنے ایک بیان میں شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ریلیف کے بجائے عوام کو ہر روز ایک نئی تقریف میں مبتلا کیا جا رہا ہے آئیم ایف کی عقبت نا اندیشانہ شرائط ماننے والے حکمران قوم کو خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے بڑی قانونی ترامیم پارلیمنٹ پر عدم اعتماد اور غیر آئینی و غیر جمہوری رویہ ہے یہ پارلیمنٹ ہی نہیں عدلیہ پر بھی حملہ ہے حکومت نے خود کو بچا کر اداروں کی آئینی آزادی چھیننے کا قدم اٹھایا ہے نیپ کے پہلے سے متنازع قانون میں آرڈیننس کے ذریعے اٹھارہ بڑی ترامیم حکومت کا جواب دہی سے پراغ ہے متحدہ اپوزیشن آئین میں اداروں کے متعین اختیارات حکومت کو چھیننے نہیں دے گی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کیا اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤکب پارو کی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان